بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں محمد عظیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم سامسنگ ڈیلیکسی جے فور ہنڈرڈ ایف کا ایف آر پی وائپاس کریں گے ایف آر پی وائپاس کے آرڈا ڈی سولوشن موجود ہے ویڈیوز موجود ہیں جس میں طریقہ بتایا گیا کہ آپ اس کا ایف آر پی وائپاس کیسے کریں گے لیکن پہلے ہم ایف آر بھی وائپاس کرنے کے لیے وائس کمانڈ آن کر کے اس کو get started with وائس ایکسس کے اوپر کلک کرتے تو ہمارا یوٹیوب کا پیج اوپن ہوتا تھا لیکن ابھی ایسے نہیں ہو رہا تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اب یہ کیسے ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ آپشن آگے about switch ایکسس فار اینڈ رائٹ پہ کلک کر کے یوٹیوب اوپن ہوتا تھا ادھر سے بھی ابھی نہیں ہو رہا تو ابھی اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ابھی ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پریس کریں سبکرائب کا اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو چلیں start کرتے ہیں اس کو start کریں گے ابھی وائی فائی کنیکٹڈ ہے میرا تو اس کو نیکس کیا ہے اگری کیا اور ادھر آپ دیکھیں گے ابھی یہ نیکس ٹیپ پہ جی میل اکاؤنٹ مانگے گا کہ ادھر اپنی آئی ڈی ڈالیں تب یہ فون ہمارا نیکس ٹیپ پہ جائے گا مینیو میں جائے گا اس کو ایف اور پھلاک بولتے ہیں ابھی ہم نے ہوم بٹن کو پریس کیا ہے تین مرتبہ تو یہ وائیس کمانڈ موسکوڈ پہ کلک کرنا ہے تو پھر ہمارا یوٹیو پیج اوپن ہوگا یہ دیکھیں یہ ویڈیو آگی ویڈیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ جو اوپر نیم آ رہا ہے اس کا اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو ہمارا یوٹیو پیج اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اوپن ہو چکا ہے ابھی ہم ویڈیو کو ڈریک کریں گے نیچے کر دیں گے اور اوپشن پہ کلک کریں گے ٹرمز اینڈ پرائیویسی پولیسی کے اوپر کلک کریں گے ابھی ہم تو یہ دیکھیں یہ گوگل کروم اوپن ہو چکا ہے ہمارا براوزر ہے جو تو ادھر ہم اس میں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹیکنو کیئر کے نام سے یہ ٹیکنو کیئر ادھر ٹائپ کریں گے اس کے اوپر کلک کیا آپ نے تو ابھی یہ جو فرسٹ لنک ہے اس کو اوپن کر لیں گے ہم یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ٹیکنو کی اوپر کریں گے یہ نیچے ڈاؤنلوڈ کی اپشن ہے اس کو کلک کریں گے تو ادھر ابھی ہمارا یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا continue ڈاؤنلوڈ کی اوپشن آگی تو ابھی یہ ڈاؤنلوڈن کمپلیٹ ہو جائے گی یہ آپ کی نیٹ سپیڈ پر ٹوہنڈ کرتا ہے کتنی جلدی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس کو اوپن نہیں کرنا بھی آپ نے ابھی ہم ادھر اپیکس لانچر کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ دیکھیں پیکس لانچر اے پی کے تو اس کا بھی ہم فرسٹ لنک اوپن کریں گے ادھر سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ لیٹسٹ ورزن پر کلک کیا ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ تو ابھی یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے یہ اوپشن آئی کھوکے کریں گے یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو اوپن کریں گے انسٹال تو انسٹال ہونے کے بعد ہمارا فون مینیو میں چلا جائے گا اس کو اوپن کریں گے ہم اپلیکیشن کو اس کو یہ دیکھیں یہ انسٹال ہوگی اوپن کیا یہ لانچر کے ذریعے ہمارا فون مینیو میں آ چکا ہے نیکس نیکس کریں گے اس کو یہ دیکھیں یہ اس نے مینیو شو کر دیا ہے اس کو پروس کریں ابھی ہم سیٹنگ میں جائیں گے جب ہم سیکیورٹی میں جائیں گے ادھر یہ دیکھیں یہ سیکیورٹی اور ادھر سیکیورٹی سیٹنگ پر کلک کریں گے پھر ڈیوائس ایڈمین ایپس کے اوپر کلک کریں گے اور فائنڈ مائی ڈیوائس کو انٹک ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے ابھی ہم بیک کریں گے اس کو ایپس ادھر ہم نے سسٹم ایپس شو کروالے نہیں ہے یہ دیکھیں اور ادھر سے ہم گوگل پلے سرویسز دیکھنا ہے کہ کدھر اپلیکیشن یہ نیچے ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈیسیبل کر دینا ہے ڈیسیبل کیا ہے اس کو بیک چلے جائیں گے پھر ہم نے ابھی جو ٹیکنو کی اپلیکیشن ڈونلوڈ کی تھی فائل مینجر میں جائیں گے تو ادھر سے ہم اس کو انسٹال کریں گے یہ ڈونلوڈ کے فولڈر یہ دیکھیں ٹیکنو کے اپلیک کے اس کو کلک کیا allow کریں گے اور next کر دیں گے تو انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا تو یہ انسٹال کمپلیٹ ہوگی تو اس کو open کرنا ہے پھر ہم نے back کر کے accounts میں جانا ہے تو ادھر پھر ہم اپنی جو ہماری idea جی میل کی آئی ڈی ڈال دیں گے ادھر دیکھیں اس کو open گیا close back اور setting میں جائیں گے accounts add accounts اور google account add کریں گے ادھر اپنا اگر آپ کی آئی ڈی ڈالڈی بنی ہوئی ہے تو وہ ہی آئی ڈی ڈال دیں نہیں بنی تو new create کریں دیکھیں میری ڈی ڈالڈی ہے تو ہمیں ادھر اس میں اپنی ڈی لگا دوں گا next کریں گے ڈال کے پاسورڈ لگائیں گے ادھر اپنا پاسورڈ لگا کے next کر دیں گے i agree جی میل اکاؤنٹ add ہو چکا ہے اس میں ابھی ہم apps میں جائیں گے تو ادھر disable apps show کروائیں گے تو جو ہم نے google play service کو disable کیا تھا enable کریں گے دوبارہ back کریں گے پھر setting میں security میں جائیں گے other security setting device admin apps اور find my device کو activate کر دیں گے تو ابھی ہم phone کو restart کریں گے جب تک یہ phone restart ہو رہا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کا red button پریس کریں اور اس کے ساتھ جو bell icon ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی new updates آپ کو ملتی رہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں ویڈیو کو دیکھیں یہ phone ہمارا restart ہو چکا ہے ابھی ہم restart ہونے کے بعد اس کو activate کریں گے تو یہ easily activate ہو جائے گا ادھر gmail account نہیں مانگے جیسا کہ آپ نے پہلے start میں دیکھا کہ یہ ادھر gmail account مانگتا ہے کہ اس کو ڈی لگائے تو یہ ہمارا phone menu میں جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو start کریں گے next i have read and agree checking for updates یہ تھوڑا ادھر time لے گا یہ next step پہ چلا گیا next کریں گے اس کو یہ دیکھیں ادھر ڈی نہیں لئی ابھی اس نے پہلے ادھر start میں جب آپ نے check کیا تھا کہ ادھر وہ ڈی مانگتا ہے ابھی اس نے ڈی نہیں مانگے اور next step پہ چلا گئے ہم نے اپنی ڈی ڈال دی ہے اس میں don't free store پہ click کر دیں ڈھر not now skip anyway more agree easily ہم نے phone کو bypass کر لیا ہے activate کر لیا ہے without پی سی کے ہم نے کسی سوفٹ ویئر کی ضرورت نہیں آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ attach کرنے کی ضرورت نہیں موبائل کو تو easy طریقے سے آپ نے اس کو bypass کر لیا ہے تو ایسی ہی more interesting ویڈیو اور solutions دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور سبکرائب بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو اپلیٹس آپ کو ملتی رہیں تو یہ ہمارا فون سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو next کریں گے سکپ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد فینش کی اپشن آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا فون activate ہو چکا ہے اب بھی آپ دیکھیں گے اس کا android ورجن میں آپ کو چیک کراؤں گا 8.0 ورجن ہے جس کو ہم نے easy طریقے سے bypass کیا ہے سیٹنگ میں جائیں گے about phone اور ادھر اس کی یہ سپیسیکیشن آگی software information میں سارا detail ہے اس کی 8.0 ورجن ہے جسے 400F samsung کا model آئیے تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ ملیں گے next ویڈیو میں